ہی گائز آج کی سٹوری میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح چھوٹے بچے اپنی دادی کے ساتھ مل گئے وچس کا مقابلہ کرتے ہیں ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی جگہ ایک سیم نیم کا چھوٹا سا بچہ رہا کرتا ہے اس کے امی ابو کی دیتھ ہو چکی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ بہت اداس رہتا ہے اور اپنی گرین مدر کے گھر آ جاتا ہے اس کی دادی بہت پیار کرنے والی اور بہت نائس ہوتی ہے اور ہر ممکن کوشش کرتی ہے کہ سیم کو خوش رکھا جا سکے بٹ ابھی بھی وہ اپنے پیرنٹس کو بہت مس کرتا ہے اس کی دادی جب دیکھتی ہے کہ وہ اسے خوش نہیں رکھ پا رہی تو وہ اسے ایک ماوس گفٹ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اپنے دل کی ساری باتیں اس کے ساتھ شیئر کر لو سیم اس ماوس کے ساتھ اپنا بہت ٹائم سپنڈ کرنے لگ جاتا ہے ہر جگہ اسے اپنے ساتھ رکھتا ہے اپنی دادی کو بھی ہر وقت اسی کی باتیں سناتا ہے کہ ماوس کتنے پلیفل ہوتے ہیں ایک دن وہ دادی کے ساتھ ہلا گلا کر رہا ہوتا ہے کہ باہر ایک عورت نمودار ہوتی ہے اس کے جاننے کے فوراں بعد ہی اس کی دادی کی طبیعت خراب ہونے لگ جاتی ہے اس کی دادی اسے کہتی ہے کہ چلو باہر گھوم آئیں اور پھر وہ مارکیٹ سے کچھ چیزیں خریدنے چلے جاتے ہیں جیسے کی وہ دادی کی نظروں سے اوجل ہوتا ہے وہی عورت دوبارہ اس کے سامنے آ جاتی ہے وہ سیم کو ٹوفی دینے لگتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے سام کے ذریعے اسے اپنے کنٹرول میں کر رہی ہوتی ہے سیم بھری طرح ٹریپ ہو چکا ہوتا ہے اچانک اس کی دادی اسے آواز دیتی ہے تو وہ عورت فوراں غائب ہو جاتی ہے اور سیم بھاگ کے دادی کے پاس چلا جاتا ہے دونوں گھر آتے ہیں تو سیم اسی عورت کا قصہ اپنی دادی کو سناتا ہے جس پر اس کی دادی اسے بتاتی ہے کہ کسی سے کوئی چیز لے کے مت کھایا کرو کیونکہ ایسی چیزیں وچز شائنی کے چھوڑے لیں دیا کرتی ہیں اور ہو سکتا ہے وہ عورت بھی ایک وچ ہو اس کی دادی اسے مزید کہتی ہے کہ چلو میں اسی موقع پر تمہیں ایک کہانی سناتی ہوں جب میں دس سال کی تھی تو میری ایک بیسٹ فرنڈ ہوا کرتی تھی جو مجھے بہت عزیز تھی ایک دن ہم دونوں پانی بھر کے لا رہے تھے کہ میں دیکھتی ہوں کہ میری دوست پیچھے سے غائب ہو چکی ہے جب میں فور کرتی ہوں تو ایک عورت میری دوست کو چوکلٹ دے رہی ہوتی ہے اور وہ کوئی عام عورت نہیں بلکہ ایک شائنی کے چڑیل تھی اور اگلی صبح میری وہ دوست میری آنکھوں کے سامنے مرگی کی شکل میں چینج ہو گئی سیم کی دادی اسے سمجھاتی ہیں کہ اب ہمارے گھر پر ویچز کی نظر ہے ہم جل جہاں سے دور نکل جائیں گے صبح ہوتے ہی سیم اور اس کی دادی کسی ہوتیل میں رہنے کے لیے نکل پڑتے ہیں ایک ہوتیل میں پہنچتے ہیں جس کا منیجر بہت اچھا انسان ہوتا ہے سیم اور اس کی دادی ایک روم خریدتے ہیں اور ادھر رہنا سٹارٹ کر دیتے ہیں دیکھتے ہی دیکھتے اس ہوتیل میں بہت سے ویچز انٹر ہونے لگتی ہیں جو دیکھتی تو انسانوں کی طرح ہیں مگر حقیقت میں چھڑے لیں ہوتی ہیں وہ منیجر کو ملتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہم سب کے لیے بہت سے رومز بک کر دیں تاکہ وہ ادھر کچھ دن رہ سکیں ایک ہیڈ ویچ پاکی ویچز کو سمجھاتی ہے کہ ہمیں دھیر ساری ٹافیس اور چوکلٹ چاہیے ہوں گی اور ہم کسی بچے کو نہیں چھوڑیں گی بلکہ سب کو کنٹرول کریں گی بچوں کو اس دنیا میں ہونا ہی نہیں چاہیے ہم سب بچوں کو اپنے جان میں پھنسا لیں گی رات ہو جاتی ہے سیم اپنی دادی سے ویچز کی سٹوری سن رہا ہوتا ہے باہر بہت طفان آ رہا ہوتا ہے اور پھر سیم اچانک دادی سے پوچھتا ہے کہ ویچز کیسی ہوتی ہیں تب اس کی دادی اسے بتاتی ہے کہ ویچز کی لمبی لمبی انگلیاں اور لمبے لمبے ناغن ہوتے ہیں جس سے وہ اپنا شکار کو دبوچتی ہیں اور تو اور کچھ ویچز گنچی ہوتی ہیں اور کسی کسی کے بال بہت لمبے اور پاؤں تک جاتے ہیں سیم یہ سن کے بہت ڈر جاتا ہے اور سو جاتا ہے صبح ہوتی ہے تو سیم اپنے چوہے کو ساتھ لے کے پورے ہوتیل کا چکر لگا رہا ہوتا ہے جیسے ہی وہ حال میں پہنچتا ہے ساری ویچز ادھر اکٹھا ہونے لگتی ہیں سب سے بڑی ویچ ان کو کچھ ایڈوائز دینے لگتی ہے سیم فوراں سٹیٹ کے پیچھے چھپ جاتا ہے اسے بچوں کی سمیل آ رہی ہوتی ہے لیکن وہ اسے اگنور کرتی ہے وہ باقی ویچز کو ایک پوشن دکھاتی ہیں کہ اگر وہ ایک ڈراب بھی بچوں کی توفیز اور چوکلیٹ میں ڈالیں گے تو بچوں کو اینیملز کی شکل میں چینج کیا جا سکتا ہے ابھی وہ بتائی رہی ہوتی ہے کہ اسے پھر سے سیم کی خوشبو آنے لگتی ہے وہ اب پانگلوں کی طرح سیم کو سمیل کر کے دھون رہی ہوتی ہے لیکن اسے سیم کہیں دکھائی نہیں دیتا ہے اچانک اسے ایک موٹا بچہ نظر آتا ہے جو ہوتیل میں رہنے والے کسی گیسٹ کا ہوتا ہے سارے بیچز بہت خوش ہوتی ہیں اور اسے بند کر دیتی ہیں وہ اسے چوکلیٹس کھانے کو دیتی ہیں اور بچہ وہ کھاتے ہی چوہے میں چینج ہو جاتا ہے اب سارے بیچز اسے ڈرنے لگتی ہیں اور پاؤں کے نیچے دے کی کوئی چلنا چاہتی ہیں سیم اپنے چوہے کو بھیج کے اس موٹے بچے کو بچا لیتا ہے مگر وہ غلطی کرتا ہے کیونکہ اب ویچز اسے ڈھونڈ نکالتی ہیں ویچز اب کے بار سیم کو پکڑ لیتی ہیں اور اس کے کان میں ایک باؤنڈ پوشن کی ڈال دیتی ہیں جس کی وجہ سے اب وہ بھی ایک چوہا بن چکا ہوتا ہے وہ باقی چوہوں کے ساتھ بھاگ کے وہاں سے نکل جاتا ہے اب اسے پتہ چلتا ہے کہ ماوس جو اس کی دادی نے اسے گفٹ کیا تھا وہ ایک چوہا نہیں بلکہ ایک لڑکی ہے جسے ویچز نے چوہے میں چینج کیا ہوا ہے وہ واپس اپنی دادی کے پاس جاتا ہے اور انہیں سب سٹوری سنا دیتا ہے کہ ویچز نے اسے چوہے میں چینج کر دیا ہے دادی کہتی ہے کہ ویچز کی اب خیر نہیں میرے بچوں کے ساتھ انہوں نے پنگا لیا ہے ان کا انجام بہت برا ہوگا سیم اسے کہتا ہے کہ ویچز ہمارے فلیٹ کے نیچے ہی رہتی ہے ہم اٹیشڈ ہیں گرین مادر کو ایک آئیڈیا آتا ہے وہ کہتی ہے کہ میں ایک ساکس بنا رہی اگر تم اس میں بیٹھ کے جا کے ویچز کے پوشن کو چھوڑا لیتے ہو تو میں تمہیں دوبارہ سے انسان بنا ستی ہوں سیم دادی کی بنائی ساکس میں بیٹھ جاتا ہے اسے بہت ڈر لگ رہا ہوتا ہے مگر ادھر ویچز موجود نہیں ہوتی ہیں تو وہ جلدی سے جا کے پوشن کو دھون نکالتا ہے اور پھر واپس جراب میں گھس جاتا ہے جیسے ہی وہ اوپر جانے لگتا ہے ویچ آ کے اسے پکڑ لیتی ہے اس کی دادی کہتی ہے کہ وہ جراب بھن رہی تھی کہ اس کے ہاتھ سے نیچے گر گئی اور اب اوپر اٹھانے کی ٹرائے کر رہی ہے ویچ جیسے ہی اس میں دیکھنے لگتی ہے ہوتیل کا منیجر آ جاتا ہے اور ویچ اس کو چھوڑ دیتی ہے سیم خوشی خوشی پوشن لے آتا ہے اسے پانی میں ڈال کے سب چوہے پیتے ہیں مگر کوئی بھی واپس انسانی شکل میں نہیں آتا ہے وہ بہت سیڈ ہوتے ہیں کیونکہ یہ پوشن انسانوں کو انیملز بنانے کے لئے تھا نہ کہ انیملز کو انسانوں میں چینج کرنے کے لئے پھر سیم اپنی دادی کو کہتا ہے کہ ہم انسان تو نہ بن سکے مگر ہم چوڑیلوں کو تو انیملز میں چینج کر سکتے ہیں کیونکہ ان کا کھانا کچن سے جاتا ہے تو ان کے کھانوں میں یہی پوشن ملا دیں دادی بہت خوش ہوتی ہے کہ سیم لوگوں نے بہت اچھا آئیڈیا دیا ان کو وہ فوراں چوہوں کو لے کے کچن میں جاتی ہے جہاں ان کا سوپ تیار ہو رہا ہوتا ہے سیم کے ذریعے وہ پوشن ان کے سوپ میں ملا دیا جاتا ہے مگر یہ کرتے ہوئے انہیں ہوتیل کا منیجر دیکھ لیتا ہے وہ دادی کو کہتا ہے کہ یہ چوہے آپ کے ہیں انہیں کچن میں کیوں لے کے آئے آپ اور اسے کہتا ہے کہ فوراں اپنا سامان باندھے اور یہاں سے چلتی بنے دادی بہت چلاک ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ یہ میرے چوہے نہیں ہیں میں ابھی پولیس کو بتاتی ہوں کہ ان کی کچن میں چوہے ہیں وہ تمہارا ہوتیل ہی بند کر دیں گے یہ سن کے منیجر ڈر جاتا ہے اور دادی کو کہتا ہے کہ سوری مجھے ماف کیجئے گا مجھے نہیں پتا تھا یہ چوہے آپ کی نہیں ہیں اور انہیں اپنی طرف سے کھانا پیش کر دیتا ہے دادی کی تو ایش ہی ہو جاتی ہے فری کا کھانا مل جاتا ہے تب ہی ادھر وچز بھی اکٹی ہو چکی ہوتی ہیں دادی اس بات سے خوش ہوتی ہیں کہ انقریب وہ اپنے ہی بنائے ہوئے ٹریپ میں فنس جائیں گی جیسے ہی وہ سوپ ٹیسٹ کرتی ہیں ساری وچز ایک ایک کر کے چوہا بن جاتی ہیں اب سارے ہوتیل کے ورکرز ان چوہوں کو مارنے لگتے ہیں اور یہ ساری چڑے لیں مرتی جاتی ہیں لیکن خطرہ ابھی ٹالا نہ تھا سب سے بڑی وچ ابھی بھی ویسی کی ویسی ہی تھی کیونکہ اس نے سوپ ٹیسٹ ہی نہیں کیا ہوتا ہے وہ فوراں دادی کو مارنے آتی ہے لیکن سیم اور اس کے ساتھ ہی بڑی چلاکی سے اس کی انگلیاں چوہوں کے ٹریپ میں پھنسا دیتے ہیں جس کی وجہ سے اس کو بہت پین ہوتی ہے وہ جیسے ہی پین سے چلاتی ہے سیم لوگ فوراں وہی پوشن اس کے موں میں انڈیل دیتے ہیں اب دیکھتے ہی دیکھتے وہ بھی ایک چوہے میں چینج ہو جاتی ہے اور دادی اسے ایک جار کے نیچے بند کر دیتی ہے دادی اس کے ساتھ ایک بلی بھی چھوڑ دیتی ہے تاکہ کبھی بھی وہ نکلنے کی کوشش کرے تو بلی فوراں اسے کھا لے اب دادی بہت سکون میں تھی کیونکہ وچز اب مر چکی ہوتی ہیں وہ واپس اپنے گھر کا رکھ کرتی ہیں تو راستے میں اسے موٹے بچے کے پیرنٹس ملتے ہیں جو بہت پریشان ہوتے ہیں مگر جلدی دادی کو پتا چل جاتا ہے کہ وہ اس کے ستیلے ماں باپ ہیں جو اس سے ذرا بھی خوش نہیں جیسے ہی موٹا بچہ چوہے کی شکل میں بولتا ہے اس کی ماں ڈر جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اسے دادی ہی رکھے اب دادی تینوں بچوں کو اپنے گھر لے آتی ہے اور انہیں کھلاتی پلاتی ہے یہ تینوں بچے اب اتنا مزہ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ دوبارہ انسان بننا ہی نہیں چاہتے اور دادی بھی ان کے ساتھ خوش ہوتی ہے کیا پتا وہ فیوچر میں انسانوں میں تبدیل ہو جائے تو گئیس یہ ہی تھی آج کی سٹوری مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی تو گئیس میں آپ لوگوں سے ملتی ہوں اپنے آنی ملی نیکس ویڈیو کے ساتھ تو تب تک کے لیے بائی گائیس